اچھا بھئی ہم دروس البلاغہ کتاب شروع کرنے والے ہیں یاد رکھئے دروس البلاغہ کے بارے میں کہ یہ آج سے تقریباً سو سال قبل بعض مصری علامہ اہل علم حضرات نے ابتدائی درجات کے طلبہ کے لئے عربی خوائد کی کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ابتدائی درجات کے طلبہ کے لئے عربی خوائد کی کچھ کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا بڑی کتابوں ہی سے اخذ کرتے ہوئے ابتدائی درجات کے طلبہ کے لئے وہ عربی غبان میں انہوں نے چند کتابیں سیار کی ہوئے اور یہ دروس البلاغت بھی اسی سلسلے میں فن بلاغت کے اندر انہوں نے لکھی اور آج کل مصر کے اندر بھی وہ کتابیں عربی قوائد کی جو ہیں وہ ابتدائی درجات کے طلبہ کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ دروس البلاغت یہاں پر بھی مدارس کے نصاب میں داخل کی گئی ہے یہ کتاب کے جو مصنف ان کے نام کتاب پر دیئے ہوئے ہیں آپ کے خفنی ناصف محمد دیاب سلطان محمد مصطفیٰ تموم بھئی یہ کچھ اہل علم حضرات علماء تھے جنہوں نے مل کر یہ کتابیں لکھیں بھئی تو بڑی پیاری اور مفید کتاب لکھیں اور علم بلاغت کے اندر ہے یہ کتاب تو شروع میں علم بلاغت کے بارے میں مختصراً ایک بحث لکھ لیجئے بھئی قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن کریم قرآن کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے وہ معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے جو آج بھی زندہ ہے آگے الگ سطر میں لکھئے اس بات میں تو علامہ کا اتفاق ہے اس بات میں تو علامہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کہ قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے لیکن قرآن کس اعتبار سے معجز ہے لیکن قرآن کس اعتبار سے معجز ہے اس سلسلہ میں علامہ کے کئی اقوال ہیں اس سلسلہ میں علامہ کے کئی اقوال ہیں قول اول قول اول بعض علامہ لکھتے ہیں بعض علامہ لکھتے ہیں کہ قرآن معجز ہے ذکر مغیبات کی وجہ سے ذکر مغیبات کی وجہ سے یعنی اس میں غیب کی خبریں بھی گئیں یعنی اس میں غیب کی خبریں بھی گئیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں غیب کی خبریں دی گئی ہوں جس میں غیب کی خبریں دی گئی ہوں اور وہ خرف بہر پوری ہوں اور وہ خرف بہر پوری ہوں قول ثانی قول ثانی بعض علامہ فرماتے ہیں بعض علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے کہ قرآن معجزہ ہے اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے اسلوب بیان انداز بیان قرآن قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے کہیں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے کہیں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھی جہنم کا ذکر آجاتا ہے تو ساتھی جہنم کا ذکر آجاتا ہے کہیں کوئی واقعہ ذکر ہوتا ہے کہیں کوئی واقعہ ذکر ہوتا ہے تو کہیں نصیختیں آجاتی ہیں تو کہیں نصیختیں آجاتی ہیں کہیں دعا کا ذکر ہوتا ہے کہیں دعا کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں نعمتیں گنوائی جاتی ہیں اور کسی کتاب کا یہ انداز نہیں اور کسی کتاب کا یہ انداز نہیں قول سال سال باز علماء لکھتے ہیں باز علماء لکھتے ہیں کہ قرآن موجزہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے اپنی تاثیر کے اعتبار سے اپنی تاثیر کے اعتبار سے تاثیر سا کے ساتھ ہے بی سا ہے تاثیر کے اعتبار قرآن بہت جلدی دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے قرآن بہت جلدی دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے قرآن کا مانا عجیب اثر عجیب اثر آپ واقعات پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وہ مشکین مقا میں سے کوئی سنتا قورن مسلمان ہو جاتا گا اور کیسے اثر انداز اثر نہ پڑھتا جبکہ کتاب قرآن ہو اور پڑھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے بہی کہ جو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سرین مخالق بھی وہ بھی رات کے وقت حضور علیہ سلام جب بیت اللہ کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے نوافل میں نمازوں میں تو وہ چھپ کر سننے آیا کرتے تھے حتیٰ کہ ابو جہل کے بارے میں بھی آتا کہ وہ بھی آ کر چھپ کر سنا کرتا تھا اس قرآن میں اتنی لذت اللہ نے رکھی لیکن وہ الگ بات ہے زد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا بارہ قرآن کے اندر اللہ نے یہ تو وہ واقعہ میں ذکر کرتا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا ویسے قرآن کے اندر اللہ نے عجیب اثر رکھا ہے کسی کتاب اگرچہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا عربی کا ایک لفظ وہ نہ جانتے ہوں دنیا کے کسی بھی زبان سے کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے واضح طور پر وہ اس کو محسوس کرتے ہیں واضح طور چند سال قبل کا واقعہ ہے جس کا ذکر اخبارات میں بھی آیا کہ روس کے اندر محسوس قرآن منقض ہوئی مصر کے کوئی قاری شاید قاری عبدالباسی تھی ان کو بلوایا گیا تھا اور بہت بڑے حال کے اندر انہوں نے سلاوت کی اور سامنے ہزاروں کا مجمع جس میں ان کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل حتی کہ وزارہ بھی اس میں شامل تھے سننے والوں کے اندر بھئی اور وہ غیر مسلم تھے چند ایک مسلمان ہوں گے باقی غیر مسلم تھے لیکن مصر کے قاری کو سننے آئے تھے کہ مشہور قاری آرہے ہیں یہاں قاری نے تلاوت کی اور جتنے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بیٹھ رہے تھے قرآن سنن کے اتنا عجیب تھا آگے لکھئے بھئی قول رابع قول رابع بعض علماء لکھتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے بے اعتبار بے اعتبار عدم خلق عدم خلق خال لام پر پتحا ہے خلق خلق کا معنی پیدا کرنا اور خلق جو ہے خلق کا معنی پرانا ہونا خلق یعنی اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے یہ قرآنہ نہیں ہوتا یعنی اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے یہ قرآنہ نہیں ہوتا یعنی اس کے پڑھنے سے جی نہیں بھرتا یعنی اس کے پڑھنے سے جی نہیں بھرتا یہ قول رابعہ سمجھ میں آیا بھئی اور کوئی بھی کتاب ہو دو تین کتنی ہی بہترین کیوں نہ ہو اور کوئی بھی کتاب ہو اور کتنی ہی بہترین کیوں نہ ہو ایک دو مرتبہ کے بعد ایک دو مرتبہ کے بعد اسے دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا قول خامس قول خامس بعض علماء لکھتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے عجائبات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے قرآن عجائبات پر مشتمل ہے قرآن عجائبات پر مشتمل ہے اس کی اب تک ہزاروں لاکھوں تفاصیر لکھی جا چکی اس کی اب تک ہزاروں لاکھوں تفاصیر لکھی جا چکی مگر اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آ رہے مگر اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہر آنے والا مفسر نئے نئے نکات بیان کرتا ہے جن سے پچھلی تفاصیر خالی ہوتی ہیں اور قرآن کے عجائبات ختم ہی کیسے ہو سکتے ہیں اور قرآن کے عجائبات ختم ہی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ جبکہ یہ خالقِ ارض و سما کی کتاب ہے جبکہ یہ خالقِ ارض و سما کی کتاب ہے القرآن کلام اللہ تعالی لا تنقضی عجائبه لا تنقضی قاف دو نکتوں والا زواد اور یا لا تنقضی عجائبه الى یوم القیامة الى یوم القیامة چلی لیے بھئی باتیں بحث کر لکھیں گے حرف المرام اللہ علم بالحقیقت الکلام موسیقی